اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ہم کمپیریزن کریں گے دو بڑے ہی مشہور رائٹرز کے انگلیش لیٹرچر میں جو ناول نگار ہیں جین آسٹن اور دوسری طرف جو ڈراماٹسٹ ہیں بہت ہی فیمس ایم مارٹل ڈراماٹسٹ ہیں شیخ ویلیم شیخ سپیر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو دونوں جو فیمل کریکٹرز ڈپک کرتے ہیں اپنے ورکس میں ان میں کمپیریزن ہم کریں گے اور ان میں ڈفرینسز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اگر جین آسٹن کے فیمل کریکٹرز کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو ہم یہ بعد نوٹ کریں گے کہ جین آسٹن کی جو فیمل کریکٹرز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں میل میمبرز کے اوپر یعنی میل میمبرز ہی ان کا مین فوکس ہے کہ اگر کوئی فیمل کریکٹرز زندگی میں آگے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے شادی کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا یعنی وہ ڈپینڈنٹ ہے میل کے اوپر اپنی زندگی میں پروگریس کے لیے لیکن جو شیخ سپیر کے فیمل کریکٹرز ہیں وہ ٹوٹلی انڈپینڈنٹ ہیں اور ایون کے وہ اگر ہم ٹویلف نائٹ کو پڑھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کے اندر وائلہ نے اپنے آپ کو میل بنا کر پیش کیا اور اپنی ساری جو مشکلات تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی تو شیخ سپیر کی جو فیملز ہیں وہ انڈپینڈنٹ ہیں اور کافی وہ پاور فول ہیں ایون کے وہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسگائز کر لیتی ہیں اور وہ میل کی جو پرفومنس ہیں ان کو بھی بڑا اچھے طریقے سے وہ پرفوم کرتی ہیں جس طریقے سے مرچنٹ آف وینس میں وہ جو پوشیا کا کردار تھا وہ بھی بہت زیادہ پاور فول تھا تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے ایک طرف تو جین آسٹن ہیں ان کی ہیروینز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں میل میمبرز کی اوپر لیکن شیخ سپیر کی جو فیمل کریکٹرز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہیں تو ایک اور بھی کوئیسن بہت زیادہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سے دو قسم دو ٹائپس ہیں کریکٹرز کی جو ہمارے سوسائٹی میں تو موجود ہیں لیکن جین آسٹن نے کبھی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ دو کریکٹرز ہیں دو ٹائپ آف کریکٹرز ایک کریمنلز ہیں اور ایک اپر ایلیٹ کلاس ہیں جین آسٹن نے کبھی بھی کریمنلز کے بارے میں نہیں لکھا انہوں نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ کس طریقے سے ایک کریمنل ناول کی اندر آتا ہے وہ دوسروں کی زندگی کو برباد کرتا ہے جین آسٹن جو تھی ان کا جو مین تھیم تھا وہ تھا لاؤ اینڈ میریج اور لاؤ اینڈ میریج کو ہی وہ اپنے ناولز کے ذریعے پرموٹ کیا کرتی تھی دوسرا جو اپر ایلیٹ کلاس ہے جو بہت ہی سردار لوگ ہوتی ہیں جو کہ اشر جنہیں ہم اریسٹروکریٹ کہتی ہیں یہ لوگ بھی یا گورنمنٹ کو جو رن کرتے ہیں یہ لوگ بھی بلکل بھی موجود نہیں ہیں جین آسٹن کے ناولز میں تو اگر کہیں بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے بھی ہیں مثال کے طور پر کریمنلز کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے جین آسٹن کے جو چھے ناولز انہوں نے لکھے ہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے اگر کہیں کہیں ایک ریفرنس ہمیں مل بھی جاتا ہے اپر ایلیٹ کلاس کا تو ان اپر ایلیٹ کلاس کے جتنے بھی کردار ہیں ان کی اوپر سٹائر کیا گیا ہے ان کی اوپر کریٹسائز کیا گیا ہے ان کی لائف کو مین فوکس نہیں بنایا گیا جین آسٹن کے ناولز میں تو جین آسٹن کا ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ وہ ایک لیمیٹڈ رینج تھی لیمیٹڈ رینج پر ہی رہ کر وہ اپنے ناولز لکھا کرتی تھی تو اس بات کا بلکل بھی اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ کبھی بھی کریمنلز اور ہپر ایلیٹ کلاس کو اپنے ناولز میں نہیں لائیں گی اور نہیں انہوں نے لائیا اپنے جتنے بھی چھے ناولز تھے ان میں یہ دو ٹائپس کریکٹرز کی بلکل بھی موجود نہیں ہیں موسیقی